ابھی سے سبغ سیکھ لو اگر ہم یہاں نہیں چھوڑتے تو وہاں کیا چھوڑیں گے اگر ہم تمہیں یہاں نہیں چھوڑتے تو وہاں کیا چھوڑیں گے وہاں تو نبی خود ہی کہہ رہے ہیں یا علی اندہ قسیم النار والجنہ اے علی تم جنت و نار کے تقسیم کرنے والے اے علی تم کا اثر پر سیراب کرنے والے ہو اے لحسنت کے علمائی لکھتے ہیں کہ کوئی شخص پلے سرات سے نہیں گزر سکتا جب تک کہ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروان موجود نہ ہو اگر کوئی گزر نہیں سکتا تو خود ہی سوچ لیں پلے سرات سے گزرنا یہاں جو بھی چھوڑ دے جو چھوڑے گا وہ بچے گا نہ یہاں بچے گا نہ مہاں بچے گا اور بیچ کی جو قیفیت ہوگی وہ تو اللہ ہی بہتر جانے کیونکہ برزق کی قیفیت سے عموماً کوئی واقع نہیں ہے لہذا جو نظر آتی ہیں کم از کم اگر اس پر نظر رہے تو پدا چل جائے گا لیکن عزیزہ نے محترم اس مقام پر پہنچ کر کے کون ہے وہ کہ جو رسول کی رسالت کا ماننے والا اور اتباع پیغمبر کرنے والا ہے کل بھی میں نے آپ کے سامنے عیسائی کریمہ کو بیان کیا چاہا کہ اللہ کی محبت بھی کام نہ آئے گی جب تک اتباع نبی نہ ہوگی کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ مجھے تمہارا یہ دعوائے محبت قبول نہیں اگر تم مجھ سے دعوائے محبت کرتے ہو تو فتبعونی میرے حبیب کی اتباع کرو اگر اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا تو بغیر اتباع پیغمبر کی اللہ کبھی محبت نہیں کرتا اور جو انکار کرنے والے ہیں انہیں تو فیرس صاحب ایک طرف کر دے وہ تو گئے ان کا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن اس مرحلے تک پہنک کر پہلی بات یہ ہے اتباع پیغمبر ہر ایک کے لیے فرض ہے جو جو پیغمبر کرچے جائیں توہے کرنا ہے جس جس طریقے سے حیات پیغمبر پسر ہو رہی ہے اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے اور اسی لیے اللہ نے یہ بھی کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوط حسنا ہم نے تمہاری زندگی کے لیے حیات پیغمبر ایسلان کو نمونے عمل قرار دیا ہے یہ تمہاری زندگی ہے کہ جو تمہیں گزارنی ہے مگر دیکھو کہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اور اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک فارمون اگر اپنا لوگے کہ اتباع پیغمبر میں زندگی بسر کرو گے بسم اللہ تو نجات تمہاری عقی اور اگر اتباع پیغمبر میں زندگی نہ بسر کر سکے تو تم اپنی حیات کے زامن خود اور یہی نبی نے اپنی زندگی میں بار بار کہا اور پہچنمایا ہے جانچے ہو اگر میں خدبے کو منقطع کرتا ہوں تو کیوں اگر سجدے کو طول دیتا ہوں تو کیوں اگر ہاتھوں پہ بلند کر کے یہ جملے کہتا ہوں کہ حادہ حسین الفارفو تو کیوں یہ دین ہے یہ بنیاد دین ہے یہ حیات کلمہ لا الہ انہیں فراموش نگا انہیں مت بنا اور شاید اسی باتوں کو متنے نظر رکھتے ہوئے آل محمد رضمی نے یہ جو جملے کہے ہیں کہ جس کو غمِ حسین کی دولت ہوئی نصیب جس کو غمِ حسین کی دولت ہوئی نصیب وہ کیا کرے گا لے کے خوشی کائنات کی اور چہرے اتر کے رہ گئے اغیار کے مہین ہم نے کبھی جو قتلِ عبوزت کی بات کی جب سے سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضا جب سے سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضا ہم نے کبھی دعا ہی نہ مانگی حیات کی اور رضمی لکھینہ ہم نے کبھی غیر کی سنا رضمی لکھینہ ہم نے کبھی غیر کی سنا جب بھی قلم اٹھایا تو حیدر کی بات کی تو یہ وہ مقام یہ وہ منزل ہے جو نبی پہچنوا رہے ہیں بتا اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب حالات زمانہ متزلزل ہونے لگے تو کچھ چاہنے والوں نے اپنی طرف سے تحریریں لکھنی شروع کر دی فرزند زہرہ ہمیں حادی کی ضرورت ہے ہمیں رحنما کی ضرورت ہے ہمیں امام کی ضرورت ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہم میں تشریف ہیں کوفے سے چاہنے والوں کے بھی خطوط گئے اور حالات حاضرہ کو متے نظر رکھتے ہوئے کچھ مسلحت پسندوں نے بھی خطوط بھیجے صرف اس لیے کہ اگر وہ آ گئے اور زمانہ منقلب ہو گیا تو اپنی زندگی کے راستے نکل آئیں جنہیں ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت تھی انہوں نے فصلوں اور باغات کا تذکرہ نہیں کیا لیکن مسلحت پسندوں نے جنہیں ہدایت اور رہنمائی نہیں چاہیئے تھی انہوں نے اپنی تحریر میں یہی جملے لکھے فرزند زہرہ فصلیں کھلی ہوئی ہیں باغات میں پھن لگے ہوئے ہیں یعنی جو دنیا پرست ہے انہوں نے اپنی تحریروں میں بھی اسی رخ کو اختیار کیا اور یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ دنیا دار جانتا ہے کہ اگر یہاں آ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دنیا خراب ہو جائے لہٰذا اپنی دنیا بچانے کے لیے مسلحتن یہ تحریریں بھیج دو اٹھارہ ہزار تک کے روایات ہیں کہ خطوط امام کی بارگاہ میں پہنچے امام نے جواب دیا کوفے والوں تمہارے خطوط ہم تک پہنچے میں اپنے اندیا اپنے چچازاز آئی مسلم ابن عقی جو میرا سقا ہے جو میرا موطمد ہے جو قابلِ بھروسہ ہے جو قابلِ اعتماد ہے میں اسے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اگر اس نے تصدیق کر دی کہ تم نے جو کچھ لکھا ہے اسی کے مطابق تم کہہ رہے دیں تو میں جل سے جل آنے کی کوشش کروں جنابِ مسلم واردِ کوفہ ہوئے گورنرِ مدینہ دارُ الامارہ میں مقید ہو گیا نومان منِ بشیر دارُ الامارہ میں باہر نہیں نکلا مومنین نے استقبال کیا روایتوں کے مطابق ہے آپ کا پہلا قیام جنابِ مختار کے گھر پر یا بعض روایتیں یہ کہتیے کہ آپ جنابِ مسلم ابنِ اوسجا کی گھر پر گئے بہرحال جنابِ مسلم واردِ کوفہ ہوئے لوگوں کو خبر ملی امام کے نام پر بیعت کی گئی جنابِ مسلم کے ہاتھ پر اٹھارہ ہزار سے لے کر کے چالیس ہزار تک افراد امام کے نام کی بیعت کی گئی جنابِ مسلم جن کی نظر ظاہر پر تھی ان بیعت کرنے والوں کو دیکھ کر کے ایک تحریر جنابِ مسلم نے امام کی خدمت میں بھیج دی مولا اتنے چاہنے والوں نے بیعت کر کتنے مسلح پرست تھے کتنے حق پرست تھے اس کا اظہار اس وقت ہوا کہ جب یزیدیوں نے یزید کو خبر دی کہ تیرا گورنر یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد بھی نمائندے فرزند زہرہ کوفے میں بارد ہو گیا اور اتنے ہزار افراد نے اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اگر تو چاہتا ہے کہ کوفے پر ترائے اختدار باقی رہے تو تو خود انتظام کر عبیداللہ اتنے زیاد مصر سے کوفے اپوائن کیا گیا ان تاریخوں کو صرف سنا نہ کریں اور غور کیا کریں اور ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے عزا خانوں میں اگر مومنین میں کوئی اختلاف پیدا ہوا ہے تو وہ بھی قابل غور ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی لباس بدل کر کے ہماری سخت میں داخل ہو کر کے ہمیں ملتشل کر رہا ہے اسی لیے یہ جو جملہ میں نے کہا ہے اس حبارت بیان کرنا چاہتا جب عبیداللہ ایک نے زیاد کوفے کے قریب پہنچا سیاہ امامہ سر پہ رکھا لباس حاشمی کو اختیار کیا اور پھر کوفے میں داخل ہوا یعنی اس طرح سے کوفے میں داخل ہوا ہے کہ کوفے والے انتظار امام میں تھے اس انتظار میں تھے کہ فرزند زہرہ کے لیے جناب مسلم تحریر کر چکے ہیں وہ آنے والے ہیں وہ عبیداللہ امام زیاد کو یہ سمجھے کہ شاید فرزند زہرہ آگے ہیں یہ لباس کی اختیار کیا اگر تو گورنر بن کر کے آیا تھا تو یہ دھوکہ آغاز حکومت میں کیوں دے رہا ہے کیا تو اتنا کمزور ہے کیا تو اتنا خائف ہے کیا تو اتنا ڈرہ اور سہمہ ہوا ہے کہ کہیں کوفے کا مزاج بدلہ ہوا نہ ہو اور ہم تہے تیغ نہ کر دیے جائیں اگر بڑا جری ہے بڑا ہمت والا ہے بڑا دلیر ہے تو واضح ہو کر کے آنا زمانہ تجھے دیکھ لے گا لیکن یاد رکھئے گا باطل کبھی اپنے چہرے کو آشکار نہیں کرتا اور حق کبھی اپنے چہرے پر نقاب نہیں ڈالتا حق ہمیشہ واضح رہتا ہے حق کبھی اپنے چہرے کو نہیں شپاتا لیکن باطل ہمیشہ دھوکہ نہیں کرتا ہے اور یہی جناب مسلم کے ساتھ بھی ہوا ادھر عبید اللہ اپنے زیاد کو